مساجد تو ویران پڑی ہیں ہاں البتہ شیطان کا ہر ٹھکانہ مسلمان نسل کے حجوم سے بھڑک رہا ہے اب نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلایا جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے یا مسلم کشی جیسے واقعات ہوں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا امت سو رہی ہے نوجوان عورتوں اور مردوں کو سہل پرستی جسمانی لذتوں اور مال و ذر کی ہرس و حوث میں مبتلا کر دیا اس نسل کو جدید تعلیمی نظام کے نام پر یا ٹی وی سکرینز حتیٰ کہ اب موبائلز کے ذریعے راہ حق سے ہٹا کر غفلت کی اندھی کھائیوں میں دھکیل دیا گیا بائیو وار کے ذریعے ہمارے ڈین نیز پر مسلسل اثر انداز ہوا جا رہا ہے اشیاء خردونوش، ادبیات، پھلوں، سبزیوں، گوش، چکلن، چاکلیٹس، کینڈیز بغیرہ میں بائیو کیمیکلز کی آمیزش کے ذریعے دماغوں کو کنٹرول کر کے بیماریاں اور موت ہمارے جسموں میں انڈلی جا رہی ہے ہم اس نحج پر پہنچ چکے کہ حلال حرام جزوے بدن بنانے کا خیال بھی نہیں رہا زبان کے چسکے کے لیے ہم ہر شہر نگل جاتے ہیں قرآن کھول کر دیکھنے کی بجائے حیاء باختہ مناظر دیکھنے میں مگن ہیں یونیورسٹیز، کالجز، پارکس، ریسٹورنٹس، ہوتیلز اور کیفیز باقاعدہ حرام کاری کے اڈے بن چکے افسوس کہ یہ سب اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حال ہو چکا شیطان ملون اپنے پیروکار کفار و مشرقین سے ہر مقروض سازش پر عمل کروانے سے باز نہیں آئے گا لیکن کیا ہم اسی طرح اپنی آئندہ نسلوں کو دجال کے حوالے کرتے رہیں گے یا ہم اللہ کی رسی قرآن یعنیتی اللہ اور رسول کو اپنا راستہ بنائیں گے شیطان نے تو اللہ کو چیلنج کر رکھا ہے کہ انسان کو جہنم کا اندن بنا کر چھوڑے گا تو کیا ہم شیطانی خواہش پوری کریں گے یا ہم وہ بنیں گے جس کے لیے اللہ نے نجات اور جنت کا وعدہ کر رکھا ہے